اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات نے یہ تربیت اللہ کے رسول سے پائی تھی میں صحابیات کی بات اس لئے کر رہا ہوں کہ صحابہ پھر بھی آدمی پھر بھی تھوڑا سا مضبوط ہوتا ہے حساسات کے معاملے میں لیکن یہ صبر کی تعلیم اللہ کے رسول سے صحابیات نے ایسی سیکھی تھی کہ یہ بھی صبر میں جو ہمارے لئے نمونہ بن گئی آج آئیے ایک واقع سے سناتا ہوں صبر کا اللہ کے رسول کے دور سے ایک خاتن کا صبر امی سلیم رضی اللہ ان کی شخصیت میں سمجھنا ہوں تمام لوگوں سے واقف ہے یہ کوئی ایسی خاتن نہیں جس کے تعلیم سے آپ نے کبھی نام نہ سنا ہو امی سلیم رضی اللہ ان کے بیٹے انز بن مالک تھے مشہور صحابی آپ سب جانتے ہیں امی سلیم رضی اللہ کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کا نکاح ابو طلحہ سے ہوا اور ان سے ایک اولاد پیدا ہوئی اور ابو طلحہ جب سفر پر تھے تو وہیوں کی اس اولاد کا انتخال ہو گیا جب اولاد کا انتخال ہوا تو ابو طلحہ گھر آئے اس رات تو بیوی نے یہ سوچا کہ اپنے شہر کو آتے ہی میں یہ غمنا خبر کیسے دوں کہ بیٹے کا انتخال بیٹا فوت کر چکا ہے مر چکا ہے تو اس خبر کو دبا دیا وہ بھی ایک عورت تھی اس کے سینے میں بھی ایک دل تھا جس طرح سے ہمارے سینے میں ایک دل ہوتا ہے اس کی احساسات دی وہی احساسات ہے جو میرے اور آپ کے احساسات ہیں اس کی بھی محمدتہ اس کی محبت دی اپنے اولاد سے وہی تھی جو ہماری اور آپ کی محبت ہوتی ہے لیکن سبر دیکھی اس خاتون کا اسے پتا تھا چیخنے چلانے سے ابو طلح اور پریشان ہوں گے سفر اور مسافر وہ مسافر ہو اس کے بعد اس کی اور پریشانی بڑھ جائیں گی خاموشی اختیار کر لی ابو طلح گھر آئے انہوں نے جو ہے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے فارغ کیا تیار ہوئے اس کے بعد آپ نے کھانا لایا انہوں نے کھانا کھایا اس کے بعد جو ہے ان سے ہم بستری کی اور یہ واقع اللہ کے رسول کو چونکہ انہوں نے صبح سنایا تفصیلات اور آتی ہے بہرحال وقت نہیں ہے اس کے بعد ہم بستری کی اس کے بعد جو ہے اس بیوی نے کہا کہ میں تم سے ایک سوال کرتی ہوں تو کہا پوچھو کہ اگر کوئی چیز تمہیں کوئی دے تو تم کیسے لوٹ آؤں گے تو کہا جیسی تھی ویسی لوٹ آؤں گا یا اس سے اچھا کر کے لوٹ آؤں گا مطلب جیسی تھی اس حالت میں یا اس سے اچھی تو کہا اللہ نے ہمیں ایک اولاد دی تھی وہ اس نے ہم سے لے لی اللہ نے ہمیں ایک اولاد دی تھی وہ ہم سے لے لی تو بڑے پریشان ابو طلح رکھا تم نے مجھے کیوں نہیں بتائی تھی نہیں دیر تک تم نے مجھے غفلت میں رکھا چھپائے رکھا اس کے بعد آپ نے جو ہے جنازے کی نماز پڑھی اور ان کو تفین کی صبح آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلح پہنچے اور پورا واقعہ بان کی کہ اللہ کے رسول میں کل رات آیا میری بیوی نے مجھے یہ بات نہیں بتائی اور بچے کا انتخال ہوا میں اس کے ساتھ رہا کھایا پی ہم بستری کی اللہ کے رسول نے دعا کی اور کہا تم نے صبر کیا اللہ تمہیں بہتین اولاد دے پوچھا رہا کہ تم نے ہم بستری کہا تو کہا اللہ انشاءاللہ تم کو اسے بہتین اولاد دیں گا اور اس کے بعد ان کو عبداللہ پیدا ہوئے جو انہوں نے مالک کے بھائی تھے تو اللہ نے دیکھی اس صبر کے بدلے ان کو پھر ایک دوسرا لڑکا عطا کر دیا تو صبر بڑی عظیم چیزیں یاد رکھی اس کے بڑے فائدے دنیا میں اور بڑے فائدے آخرت میں یاد رکھی کیونکہ یہ حدیث صلی اللہ کی خود بتاتی ہے جو انہا لیلہ و انہا لیراجن پڑھ کر یہ کہے کہ مجھے اس کا اللہ بہتین بدلہ دے اس نقصان کا دنیا اور آخرت میں اللہ اس کو بہتین بدلہ دیتا ہے تو صبر کے بڑے فائدے ہیں اس لئے کہا آپ نے صبر سے وسیح چیز کسی کو کچھ نہیں ملی اگر صبر ملا تو بڑی وسیح اور بڑی خیر اس نے پا لیا جس کو صبر ملا تو ہمیں صبر کرنا چاہئے اسی طرح